اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی بھی اور میں کریئر کانسلنگ کے جانب سے آپ کا محضبان آپ کے لئے لائے ہوں آج ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو جس کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان ائر فورس کو جوائن کرنے کی تمام لوگ کھاہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو بھائے ہو یا گرل ہو ویمین ہو یا مین ہو کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے کتنی ٹریڈز ہوتی ہیں کتنے گروپس ہوتے ہیں کتنی ڈسٹ ملین کیسے جوائن کرنا ہے یہ تمام جو کٹگریز ہیں ان تمام کٹگریز کو سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے ایک ایک مائنر ڈیٹیل پہ آپ کو میں آج انفرمیشن پروائیڈ کروں گا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ بتاؤں گا کون اپلائی کر سکتا ہے کس طرح اپلائی کر سکتا ہے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اور کب اپلائی کرنا ہے یہ تمام ویڈیو جو ہے میں مکمل تفصیل آپ کو پاکستان ائر فورس کی دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی آپ کا سارا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کسی قسم کی کوئی کنفیون آپ کے معنی میں نہیں رہے گی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسمان خان ٹی وی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ریڈ بٹن کو کلک کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیسٹ ایڈوکیشنل وی آپ کو ہر قسم کی ویڈیو مل جائے گی اگر آپ اسی طرح سے ریلیٹیڈ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پاکستان ائر فورس کی میں نے پاکستان نیوی کی ویڈیو بنائی ہے اپلائی اور اہلیت کی مکمل تفصیل تمام ٹریڈز اس ویڈیو میں دیئے گئے ہیں اس جوان پاکستان نیوی کی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا اس میں نیوی کی تمام ڈیٹیلز ہیں تمام مائ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان نیوی کے اندر تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی بات کو پاکستان ائر فورس کی یہ افیشل ویب سائٹ ہے www.join.gov.p کے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں اگر آپ نے ریجسٹرشن کروانی ہے اون لائن لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کو سامنے ایک یہ کیبن نظر آ رہا ہے بلو کلر کا اس کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے ایڈوکیشن انسٹرکٹر اینڈ ریلی آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی اس ٹائم جس ٹائم آپ ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے کون سے ریجسٹرشن چل رہی ہے کس کس کورس کے لیے یا کس ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے ریجسٹرشن ہو رہی ہے اس کی ریجسٹرشن جو ہے آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں یہ جو ہے بائیس جنوری سے لے کر جنوری ٹوئنٹی ایٹ تک ہے اس کی ریجسٹرشن اور یہ جو ہے یہ جو ابھی موجودہ ریجسٹرشن چل رہی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں تمام کٹ اگریز کی میں آپ کو ایلیجیبیلٹی اور تمام کی تمام جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے لگا ہوں ہم نے سب سے پہلے انڈکشن پر کلک کرنا ہے انڈکشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پاکستانی ائر فورس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں پہلی چیز ہے ایز این اوفیسر آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے ایز این ائر مین اور تیسری چیز ہے ایز ایز سیویلین ہم کیٹیگرائیزیشن کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرت ہیں ایز این اوفیسر کی ایز این اوفیسر کی اندر جو کمیشن ٹائپ ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے تین طرح کے کمیشن ہے ایک ہے پی سی کورس پی سی سٹین فار پرمنٹ کمیشن دوسرا ہے ایس ایس سی کورس یعنی شارٹ سرویس کمیشن شارٹ سرویس کمیشن کے بعد تیسرا ہے ایس پی ایس ایس سی کورس یہ ہے سپیشل پرپس شارٹ سرویس کمیشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرمنٹ کمیشن کے پرمنٹ کمیشن میں دیکھیں آتے ہیں جنرل ڈیوٹی پائلٹس جن کو جی ڈی پائلٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے جنرل ڈیوٹی نیویگیٹر اس کے بعد ایک برانچ ہے ایئر ڈیفنس اس کے بعد ہے ایڈمنیسٹریشن اینڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ لوجسٹک برانچ اکاؤنٹس برانچ لیگل برانچ مٹیریالوجی برانچ ان تمام برانچز کی ہم ابھی بات کریں گے ڈیٹیل میں اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں شارٹ سرویس کورس کا شارٹ سرویس کورسز کے اندر کون کون سے ہے اس میں ہے ایڈمنیسٹریشن اینڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ لوجسٹک برانچ اکاؤنٹ لیگل میٹیریالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی ان انجینیرنگ برانچ اس کے بعد آج نمبر پہ آتے ہیں سپیشل پرپس شارٹ سرویس کمیشن کورسز یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے میڈیکل والے تمام سب اس میں جا سکتے ہیں اس کے اندر سو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایڈیوکیشن برانچ انجینیرنگ برانچ دوسری ہے ایڈیوکیشن یعنی ریلیجیس کارڈ یعنی کہ ریلیجیس جتنے بھی یعنی کہ مذہبی امور کی برانچ ہے وہ اس کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے بعد ہے جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس کے بعد جو ڈاکٹرز ایم بی بی ایس کے بعد آگے سپیشلائیزیشن کرتے ہیں کلاسیفائیڈ سپیشلیسٹ ان کے اندر چائلڈ سپیشلیسٹ گینیکالوجیسٹ سکن سپیشلیسٹ میڈیکل سپیشلیسٹ اور اس کے بعد ای انٹی سپیشلیسٹ اس کے بعد ریڈیالوجیسٹ انیستیزیالوجیسٹ یہ تمام ہیں جو سپیشل پرپل شارٹ سرویس کمیشن ہیں اس تمام کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ بتاتے ہیں لیکن یہ ہم نے بات کی تھی ایز این افیسر اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ایز این افیسر کے علاوہ ایز این ایئر مین آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں ایز این ایئر مین کے اندر ہم نے ایئر مین میں یہ کٹیگریز آپ کو بتاتے ہیں ایئر مین میں ہے ریلیجیسٹیچر کے طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن انسٹرکٹر برانچ میں ایرو ٹیکنیشن ایرو سپورٹ پرووسٹ گراؤنڈ کمبیٹر یعنی جی سی میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائور یعنی ایم ٹی ڈی اور میوزک برانچ میں اور اس کے علاوہ سپورٹس مین ٹریڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھا ایز این ایئر مین اپلائی کرنے کا طریقہ اس کے بعد تیسری کٹیگری ہے وہ یہ ہے ایز ایت سیویلین ایز ایت سیویلین سپورٹ کورچ ریلیجیس ٹیچر اسسٹینٹ سٹیٹ اسسٹینٹ یہ مکمل جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیب مین لیبریرین اس کے علاوہ لیب اسسٹینٹ فیزیکل ٹریننگ اسٹکٹر تو یہ تمام جو ہیں ایز ایت سیویلین آپ اپلائی کر سکتے ہیں لوڈ ڈیویین کلرک اپر ڈیوین کلرک اس کے علاوہ خادم مسجد سپورٹس مین لیب اٹنڈنٹ پٹواری ٹریسر سینما اپریٹر اس کے علاوہ فوٹسٹریڈ مشین اپریٹر یہ تمام جو ریسیپشنیسٹ وائرلیس مشین اس کے علاوہ سکلڈ ٹریڈس مین اس کے علاوہ یہ تمام جو ہیں آپ یہاں پر مکینیکل ٹرانسپورٹ ڈریور ایم ٹی ڈی سٹیلر یعنی درزی کے طور پر تو آپ یہاں پر تمام یہ ہیں وہ کٹیگریز جن میں آپ ایدھے سیویلین اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ ڈیٹیلز بات کرتے ہیں ایدھن آفیسر کی اور ایدھن آفیسر کی کیا کیا کٹیگریزیشن ہے اور اس کے اندر کمیشن ٹائپ اور ہم الیجیبیلیٹی کرائیٹیری کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا پرمننٹ کمیشن پی سی یعنی پرمننٹ کمیشن میں تھا جنرل ڈیٹی پیلٹ اس میں نیشنیلیٹی جو ہے میل اینڈ فیمیل سیٹیزن آف پاکستان لڑکیاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں غیر شادی شدہ لوگ ہونا ضروری ہے شادی شدہ اپلائی نہیں کر سکتے ایج اس کے لیے سولہ سے بائیس سال ہائٹ ہے ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر فار بوت میل اینڈ فیمیل یعنی کہ یہ جو ہے ہائٹ آپ کے لیے ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر یہ غالباً بنتی ہے پانچ فٹ تین ایج بنتی ہے یہ ہائٹ اس کے لیے لازمی ہے اور اس کے بعد ٹریننگ جو ہے وہ ہوگی تین سال ٹریننگ ہے پی ایف اکیڈمی رسال پور لیڈنگ ٹو دے اوارڈ اپ بی ایس ان ایویشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ فرام ایئر یونیورسٹی اسلام آباد یعنی آپ کی تین سال کی ٹریننگ بھی ہوگی اور آپ کو بی ایس ان ایویشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ کی ڈگری بھی ملے گی فرام ایئر یونیورسٹی اسلام آباد اس کے بعد جو ہے ٹائپ آف کمیشن میں ہم بات کرتے ہیں میل کے لیے یہ جو جی ڈی پائلٹ ہے یہ ہے پرمنٹ کمیشن اور فی میل کے لیے شارٹ سرویس کمیشن یہاں پر یہ بات قبل غور ہے لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بھی ایس ای پرمنٹ کمیشن آ رہی ہیں لیکن یہاں پر جب لڑکیوں کی انڈکشن ہوتی ہے ایس ای جنرل ڈیوٹی پائلٹ وہ ہوتی ہے شارٹ سرویس کمیشن یہاں پر ایک بات آپ کو غور بتا دوں میں کہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے لیے سال میں دو دفعہ ویکنسیز آتی ہیں ایک دفعہ سال کے میڈ میں جون جولائی میں دوسری دفعہ آتی ہے جنوری فیبری میں جو آتی ہیں جون جولائی والی جو انڈکشن ہوگی اس میں لڑکیاں اپلائی نہیں کر سکتی یہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے لیے اس کے لیے جو ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ہے ایف ایس ای ویز سکسٹی پرسنٹ مارکس پری انجنیرنگ پری میڈیکل کیمپیوٹر سائنس آر ای لیول تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں انجنیرنگ والے بھی ایف ایس ای میڈیکل والے بھی اور آئی سی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایرونیٹیکل انجنیرنگ ایرونیٹیکل انجنیرنگ میں بھی میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتی ہے غیر شادی شدہ ایج آپ کی سولان سے بائیس سال ہونی چاہیے اور ہائٹ ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر میل کے لیے اور ایک سو سنتاریس سنٹی میٹر فیمل کے لیے یعنی پانچ فٹ اس میں ہائٹ کی ریلیکسیشن ہے لڑکیوں کے لیے اس کے بعد ٹریننگ جو ہے وہ ایرونیٹیکل انجنیرنگ سی اے ای لیڈنگ ٹو دے ایوارڈ آف بی ای سی انجنیرنگ فرام نسٹ یعنی تین سال کی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو نسٹ کی ڈگری بھی ملے گی بی ای سی انجنیرنگ کی پرمننٹ کمیشن ہے اور اس کے لیے ایجوکیشنل کالیفیکیشن جو ہے وہ میٹرک میں آپ کی فرس ڈیویان ہونی چاہیے اور ایف ای سی میں پینت سٹھ فیصد مارکس ہونے چاہیے پری انجنیرنگ آپ نے کی ہو ویڈ کیمیسٹری ایز سبجیکٹ یا ای لیول والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے ای لیول میں ایف فزیکس میٹھ اینڈ کیمیسٹری کے سبجیکٹ ان کے ہونے لازمی ہیں اس کے بعد تیسری برانچ ہے ایئر دیفنس ایر دیفنس میں اونلی میل کین اپلائی غیر شادی شدہ سولہ سے بائیس سال ایز ہونی چاہیے ہائٹ ہونی چاہیے ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر ٹریننگ ان کی تھری جیئر ایڈ پی آف اکیڈمی ریسال پر لیڈنگ ٹو دے اوارڈ آب بی ایس ان ایوییشن سائنسز اینڈ میریجمنٹ سائنسز اس کے بعد جو ہے ٹائپ آف کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ پرمنٹ کمیشن ہے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ایف ایسی سکسٹی پرسنٹ مارکس ان ایف ایسی پری انجنیرنگ اور کمپیوٹر سائنس گروپ اس کے اندر پری میڈیکل والے اپلائی نہیں کر سکتے اونلی میل میل کین اپلائی اس کے بعد ایڈمین اینڈ سپیشل ڈیوٹیز ایڈمین اینڈ سپیشل کمیشن ہے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ایف ایسی میں ساٹھ فیصد نمبر ہوں پری انجنیرنگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی میڈیکل والے بھی اور ایف ایسی آئی سی یعنی کیمپیوٹر سائنس گروپ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ای لیول والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے سبجیکٹ فزیکس میٹ اینڈ بیالوجی ہونے چاہیے اس کے بعد لوجسٹک برانچ میں نیشنیلٹی جو ہے اونلی میل کین اپلائی غیر شادی شدہ سولہ سال سے بائیس سال ایج ہو اور ہائٹ ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر ہو ٹریننگ جو ہے بی ایس این ایویشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ فرام ایئر یونیورسٹی اسلامباد پرمنٹ کمیشن ایڈوکیشنل کوالیفکیشن میں میٹرک میں آپ کی فرسٹ ڈیویان ہو اور ایف ایس ای میں ساٹھ فیصد نمبر ہو پری انجنیرنگ گروپ وید کیمیسٹری ایز ای سبجیکٹ یا ای لیول والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کے سبجیکٹ فزیکس میٹ اینڈ کیمیسٹری ہیں یہ بات تھی پرمنٹ کمیشن کی اب ہم بات کرتے ہیں ایس ای سی ٹریننگ ایک سال کی ہوگی اور یہ شارٹ سرویس کمیشن ہے ایڈوکیشنل کوالیفکیشن آپ نے ایم اے کیا ہو یہ ایم اے سی کی ہو ایم بی اے کیا ہے ایم پی اے بی اے بی اے سی چار سال کی ڈگری ہو ایف اے سی کے بعد کوئی بھی چار سال کی ڈگری اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کے لیے لوجسٹک کی بات اگر ہم کرتے ہیں لوجسٹک میں only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے تیس سال تک age ہونی چاہیے ایک سو 63 سنٹی میٹر height ہونی چاہیے ایک سال کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کا جو ہے ایڈوکیشنل کوالیفکیشن آپ نے ایم بی اے یا بی بی اے کیا ہو چار سالہ اور وہ سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ کم سے کم کیا ہو تھا ڈیوین cannot apply اکاؤنٹس برانچ میں نیشنلیٹی only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے تیس سال age ہو height 163 سنٹی میٹر ٹریننگ ایک سال کی اور شارٹ سرویس کمیشن کی یہ ٹائپ ہے اور اس کی ایڈوکیشنل کوالیفکیشن آپ نے بی کام چار سالہ بی بی اے ایم کام ایم بی اے فینینس ایسی سی اے ایسی ای ایم اے یا بی ایس اکاؤنٹنگ این فینینس آپ نے ان تمام ڈگریز میں سے کوئی ایک ڈگری اگر کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں منیمم آپ کی سیکنڈ ڈیوین ہونی چاہیے لیگل برانچ کے اندر آپ نے only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ 18 سال سے تیس سال ایج ہونی چاہیے ہائٹ 163 سنٹی میٹر ون جیئر اور ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ایل ایل بھی اگر آپ نے کی ہوئی ہے اور سیکنڈ بھی اگر آپ کی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میٹیریالوجی کی only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ 18 سال سے تیس سال ایج ہو ایک سو تیس سنٹی میٹر ہائٹ ہو ایک سال کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفکیشن آپ نے ایم ایسی کی ہو ویڈ فزیکس یا میت میں یا میٹیریالوجی میں ان تینوں میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں آپ نے اگر ایم ایسی کی ہوئی ہے then you can apply فار میٹیریالوجی اس کے بعد جو ہے انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی برانچ میں only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ 18 سال سے تیس سال ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر ہائٹ ہو ٹریننگ ایک سال کی ہوگی اور آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ایم ایسی کی ایم ایسی کیمپیٹر سائنس میں کی ہو یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں یا ایم سی ایس کیا ہو یا بی ایس آنرز بیچلر ایف انجنیرنگ ان کیمپیٹر سائنس بی سی ایس آر بی ایسی ان کیمپیٹر سائنس ان تمام ڈگریز میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کے پاس ڈگری ہے then you can apply for IT برانچ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں special purpose short service commission یہ جو ہے ایس پی ایس سی کورس اس میں ایڈوکیشن برانچ میں سب سے پہلے only male can apply شادی شدہ غیر شادی شدہ 18 سال سے 30 سال 163 سنٹی میٹر ہائٹ ہو ٹریننگ ایک سال کی ہوگی اور آپ کی ایڈوکیشنل qualification جو ہے وہ آپ نے ایم اے کیا ہو یا ایم اے سی کی ہو یا ایم بی اے کیا ہو یا بی ایس کیا ہو چار سالہ in relevant subject with second vn یہ ہے آپ کا جو اگر آپ نے ان تمام سبجیکس میں آپ نے اگر کوئی ڈگری ہے تو آپ ایڈوکیشن برانچ کے لیے special purpose short service commission کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے engineering only male can apply اس کے بعد male کے علاوہ جو ہے married غیر married 18 سال سے 30 سال تک 130 سنٹی میٹر height ہونی چاہیے اور آپ کی جو جو training ہے وہ ایک سال کی ہوگی educational qualification میں ایم ایسی یا بیچلر آف انجنیرنگ آپ نے کیا ہو in relevant discipline یعنی اگر آپ electrical engineering کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ کے پاس bachelor of engineering electrical degree ہونی چاہیے mechanical engineering کے لیے یا اس کے علاوہ جو تمام civil engineering کے لیے وہ آپ کے پاس relevant discipline میں اس کی آپ degree ہونی چاہیے 30 سال تک apply کر سکتے ہیں 163 سنٹی میٹر height ہو اس کے علاوہ جو ہے educational qualification ایم اے اسلامیات with تخصص from جامعہ اسلامیہ بہاولپور will be considered as equivalent to ایم اے اسلامیات یہ ایک جامعہ اسلامیہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس کی ڈگری ہے تخصص وہ جو ہے وہ بھی آپ کی ایم اے کے برابر consider کی جائے گی board of pakistan اگر آپ کے پاس کوئی بھی درسے نظامی کی ڈگری ہے تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس کے پاس جو تیسری برانچہ وہ ہے ڈی ایم اوز doctors جو ہے mbbs اگر آپ نے کیا ہے کسی بھی pmdc ریکنائز medical college سے تو آپ apply کر سکتے ہیں male and female both can apply married unmarried age آپ کی 24 سال سے 28 سال ہو اور height male کے لیے 163 سینٹی میٹر female کے لیے 147 سینٹی میٹر training آپ کی ہوگی 20 ہفتے کی اور آپ نے mbbs in second with one year house job house job لازمی ہے آپ نے کی ہونی چاہیے in any institute recognized by pmdc یہاں پر it doesn't matter کہ آپ نے mbbs کسی سرکاری medical بس جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کالیج جو ہے وہ pmdc سے approved ہونا چاہیے ریکنائز ہونا چاہیے خواہ وہ private ہے یا government ہے اس کے بعد child جو specialist ہیں اس میں آپ apply کر سکتے ہیں male and female both can apply married unmarried 29 سال سے 48 سال ایج ہونی چاہیے 163 سینڈی میٹر male کے لیے اور height 147 سینڈی میٹر female کے لیے 20 سفتوں کی training ہوگی fcps mrcp 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 diplomate american board mrcp ch mrcp ch in تمام ڈگریز میں سے کوئی آپ کے پاس ہے then you are eligible for child specialist classified specialist اس کے ڈاوہ جو ہے گینیک only female can apply married unmarried 29 سال 48 سال male 163 سینڈی میٹر female 147 سینڈی میٹر 20 ہفتے آپ کی training ہوگی اور fcps آپ نے کیا ہونا چاہیے relevant آپ نے clinical field میں اس کے بعد skin specialist male and female both can apply married unmarried 29 سال 48 سال تک age ہے اور height آپ کی same 163 centimeter 147 centimeter fcps آپ نے کیا ہونا چاہیے اس کے بعد medical specialist میں male and female both can apply married unmarried 29 سال سے 18 سال اور آپ اس کے علاوہ جو آئی specialist ہیں وہ بھی male and female both fcps frc اپتمالوجی میں آپ نے کیا ہونا چاہیے male female both can apply age 29 سال سے 48 سال اور اس کے بعد pathology department کے لیے male female both can apply 163 male کے لیے 157 centimeter female کے لیے fcps mrc pathology dv آپ کے میں نے آپ کو details بتائی ہیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ selection procedure کیا ہے اس کا ان تمام courses کے لیے apply کرنے کا تو آپ chq for scrutiny of their previous candidate اس کے بعد آئیس اس بھی ٹیسٹ ہوگا انٹرویوز ہوں گے central medical board ہوگا at pf مسرور کراچی flying aptitude test ہوگا یہ صرف general duty pilots کے لیے ہوگا flying test ہوگا اس کے بعد جو ہے جو instruction for training at pf academy سال پور یہ permanent commissions کا میں نے مکمل آپ کو بتایا ہے اس کے بعد short service commission اور special purpose short service commission لوگوں کے جو ہے وہ اپلائی کرنے کا مکمل procedure ہے سب سے پہلے انہیز پیپر میں ایڈ آئے گا اس کے بعد ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد intelligence test and academic test ہوگا اس کے بعد medical exam ہوگا اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ اپنے application farm dispatch ہوں گے اس کے بعد جو ہے psychological test ہوگا اور اس کے بعد interview ہوگا at air headquarters special selection board central medical board at pf مسرور कراچی اس کے بعد security of documents by peer to previous candidates preparation of merit list at air headquarters اور اس کے بعد آپ کو جوائننگ letters جو ہے وہ send کر دیے دیں گے پی ایف اکیڈمی رسالپور میں آپ کی training ہوگی یہ مکمل طریقہ ایز officer کا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو نیکسٹ ہم نے بات کی تھی ایز ایر من کی اب ایز ایر من کے اندر میں نے آپ ہو ایجوکیشنل کوالیفکیشن میں میٹرک پاس ہونا لازمی ہے میٹرک پاس کینڈیٹ یعنی ان کے پاس درس نظامی کی سند ہو اور اس کے بعد جو ہے ریکنائز دارالعلوم اور شہادت العلمیہ الباکستان دیٹ آف برت آف دا کینڈیٹ وڈ بی سکروٹینائز فرام دا اوریجنل میٹرک سیٹیفیکیٹ آپ جو میٹرک کی سند ہے اس کے مطابق آپ کی ڈیٹ برت جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی تو ہائٹ 163 سنٹی میٹر ہو ایجوکیشن انسٹرکٹر کے لیے تین برانچے ہیں انگلیش میٹ اینڈ فیزکس ان تینوں میں اپلائی کر سکتے ہیں شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں 22 سال سے 18 سال تک ایج ہو اور ہائٹ 163 سنٹی میٹر اور اس کے بعد جو ایجوکیشن انگلیش میں منیمم مارکس منیمم ہو آپ کے انگلیش سبجیکٹ میں اس کے بعد میٹ کے اندر منیمم کالیفیکیشن بی ایسی آپ کی سیکن ڈیوی اور آپ کے 45 مارکس منیمم ان میٹ سبجیکٹ اس کے بعد آپ کی جو فزیکس میں اگر آپ نے بی ایسی کی ہوئی ہے اندر سیکن ڈیوی این این فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ان فزیکس یہ اسینشل ہیں آپ کے لیے تو یہ ہے جو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایرو ٹکنیشن ایرو پندرہ سال سے اکی سال تک ریلیکس سیبل ہے یعنی اگر آپ نے فس سال میں کی ہوئی ہے اور آپ کی ایج اکی اس کے بعد پروسٹ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں میل سیٹیزن آپ پاکستان ماریڈ ان ماریڈ سولہ سال سے بھائیس سال ایک سو پچتر سینٹی میٹر ہائٹ ہائٹ یہاں پر زیادہ ہے اس کے بعد آئی سکس بائی سکس ویڈاوٹ گلاس یعنی کہ آپ کی جو آئی سائیڈ میں کسی قسم کے کوئی ریلیکس سینٹی میٹر اور ایڈوکیشن ویڈیوکیشن جو ہے میٹرک ویڈ ایلیکٹی سائنس مارک این اگری گیٹ اور اس کے بات جو ہے جی سی کے لئے آپ اپلائی کار سکتے ہیں گراؤن کمیٹر کے لئے اونلی میل اپلائی ہائیٹ ایک سو پچتر سینٹی میٹر ایج جو ہے وہ ہے سولہ سال سے بائی سال شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیوکیشن سکس ویڈاوٹ گلاسیز اور ایڈوکیشن ویڈیوکیشن میٹرک ویڈ ایلیکٹی سائنس ایونگ فیفٹی پرسن ایلیکٹیو سائنس سبجیکٹ ویڈ فیفٹی پرسن مارک سن ایگری گیٹ اس کے بعد سپورٹس مین کے لیے میل سیٹیزن اپلائی میری ان میری سکسٹین یر سکسٹین یر سیلے سکتے ہیں وہ ایلیجیبل ہے اس کے بعد ایک سو تری سیٹی سیٹی میٹر ہائیٹ اس کے بعد آپ کی ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن میں میٹر ایلیکٹیو سائنس سیٹی پرسن باکس ایگری گیٹ اس کے بعد میوزک میں میل سیٹیزن کی اپلائی ایز ایز میوزیشن کی اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں سولہ سال سے بائیس سال تک ایک سو تری سیٹی میٹر ہائیٹ ہو میٹر جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک انسٹرومنٹ کے اوپر آپ کو کام کرنا آتا ہو کلیری نیٹ سیکس اوپون کار نیٹ اس کے بعد جو ہے ٹرمپیٹ فلوٹ بیس ڈرم سائی ڈرم ٹرمبون اور اس کے بعد تبلہ ان تمام میں سے کسی ایک پر بھی اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے اگر آپ ایک سپائٹ ہیں اگر آپ یوز کر سکتے ہیں جو پورے پاکستان سے ان کا جو کرائٹ ایریا ہے وہ ہے اس کے اندر آپ کو بتا سکتے چلوں کہ میٹرک سائنس سبجیکٹ فیفٹی پرزن مارکس یعنی پانچ فیسن مارکس کے آپ کو ریلیکس سیشن ہے یہاں پر اور آپ پانچ پچاس فیسن مارکس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بلوچستان کے سٹوڈن جو کوئٹ سو بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے جو پچ پن فیسن مارکس ہیں فیفٹی فائی پرزن اگری گیٹ مارکس این فوٹی فائی پرسن مارکس جو ہے وہ ان انگلی سبجیک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موسک کے لیے سائن اور ایسے تمام سٹوڈن جو بلوچستان کے ہیں اور کوئٹ دسٹرک سے نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلوں پوزی فوٹی فائی پرسن مارکس یعنی وہ 45% ہوگا یعنی آپ کا انٹرویو ہوگا پرسن ٹی 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 ہوگا اس کے بعد انٹرویو ہوگا اس کے بعد فائنل میرٹ لس لگے گی میوزک ٹریڈ کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کا انٹریجنس ٹی میں اس کے بعد انٹریجنس ٹی ہوگا اس کے بعد ایکیڈیمک ٹی ہوگا انگلیش میت اور فیزکس کا اس کے بعد میڈیکل ٹی ٹی ہوگا یہ تھا مکمل طریقہ اپلائی کرنے کا اس کے بعد ہم سب سے آئیم پر بات کرتے ہیں ایسے سویلین کی جو تمام کٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھیں ان تمام کٹیگریز کے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا جو ہے وہ آپ بتاتے چلو سیٹیزن پاکستانی ہونے چاہیے اور شادی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں منیمم ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ باتری فارمن کے لیے جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بی ایسی فزیق سین کمیشری میں ہونی چاہییے ایج بھی سے تیس سال تک اور اسیسٹنٹ فارمن جو تیسرے نمبر پر ہے اس کے لیے میٹرک وید تری یرز ڈیپلوما ان جنیرنگ فرام گورنمن ریکنیز اس کے بات سپورٹ کورچ کے لیے only male can apply at least matriculation with first class سپورٹ career those who have represented the country in some sports will be preferred یعنی اگر آپ نے کسی بھی سپورٹ کمپیشن میں سلے ہوئے ہے then you will be preferred ریلیج تیچر میں only male can apply matric with فاظل درس نظامی from recognize درس دار العلوم اس کے بعد assistant کے لیے male female apply کر سکتے ہیں graduate with typing speed w per minute یعنی 20 word per minute آپ speed ہونی چاہیے on computer keyboard experience will be preferred اگر آپ پاس experience ہے تو اس کو prefer کیا جائے گا graduate میں graduate apply کر سکتے ہیں with statistic math as an elective subject اس کے بعد سپنو typist کی اگر ہم chaloon آپ کے پاس bsc chemistry experience in textile testing laboratory of a government or industrial organization is preferable or the three years post metric diploma in textile technology from a recognized government technical institute with one year experience in technical testing laboratory of a government or industrialization organization यह research assistant के لئے और अगर आप apply कर na चात है है library assistant के लिए तो आप के पास जो educational qualification है graduate with diploma in library science overseas के लिए आप apply कर चाते आप 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 के पास फस्ट डिए नर्स एंड रिजिस्टर्ड विजिस्टर्ड के लिए उनली male can apply metric with adequate knowledge experience in catering and cooking cooking के आप का नलीज उसके बाद draft man के लिए male female doth man by प्यूश अफ प्रेफ इस اس کے بعد جو ہے اس ایسے ہم یعنی کے جنرل مشین کے لیے انلی میل کین اپلائی میکرک سائنس ویٹو تری یا ڈپلوم آن ایک ٹریکل اور میکنیکل انجنیرنگ گراؤنڈ سگنیٹر اس سگنیل لیس سگنیر اپریٹر کے لیے جو سگنیل اپریٹر ہوتے ہیں ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میکرک سائنس ویڈ مورس سپیڈ پینٹی فائی ویڈ پر مین ایم کیپنگ سپیڈ 45 værd پر منٹ seçوٹر کی بورٹ نے اس کے لیге اپری ڈو یڈی سی کلیے اپلائی کر سکتے ہیں انٹر میڈیٹر اور اقوالس ویڈف tayپنگ جو سپیڈ 20 ویڈ پر منٹ آر انکوٹر کی بورڈ اور ان کی پہلیٹر لیٹریٹ اس کے بعد ماے رید ہیں کے لیے آپ پرمائی کر سکتے ہیں انٹر میڈیٹ ویڈ سی اٹھر низ rhetoric in library science اس کے بعد جو ڈرافٹمن کے لیے میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل ویڈ ڈپلومہ سیٹیفیکیٹ ان ٹیکنیکل ڈرائنگ فرام اینی گورنمنٹر کا اگرائیز انسٹیٹیوٹ لیب ایسسٹنٹ کے لیے میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے فیزیکل ٹریننگ اسٹرکٹر کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ ویڈ ڈپلومہ ان فیزیکل پر ملائی کرنا چاہتے ہیں فسی پری میڈیکل اینٹرینڈ انٹی ملائی اس کے لیے آپ گراؤنڈ سکنیل اپریٹر یعنی کے ٹو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میٹرک الیکٹو سبجیکت ویڈ مور سپیڈ ایٹین ویڈ پر مینٹ اس کے بعد ہے اسٹرنٹ رائیڈنگ انسٹرکٹر اور اس میں جو ہے رائیڈنگ کا آپ کے پاس نالیج ہونا لازمی ہے میٹرکولیشن اگر آپ نے کی ہوئی ہے then you will be preferred میل نرس کے لیے میٹرکولیشن ویڈ نرس سرٹیفیکیٹ نرسنگ سرٹیفیکیٹ فرام نرسنگ کونسل آف پاکستان اس کے علاوہ جو ہے اسیسٹنٹ سٹروک کیپر کے لیے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ ایکسپرینس آف سٹور کیپنگ ڈیزیرے بل لور ڈیوین کلرک جو ہے اس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میل اینڈ فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ویڈ ڈائپنگ سپیڈ 30 وارڈ پار منٹ اور کیمپیوٹر کی بورڈ اور کیمپیوٹر لیٹریٹ اس کے بعد جو ہے کارپینٹر کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میڈل پاس ویڈ 4 یار ایکسپرینس اس کے بعد جو ہے مشین اپریٹر پرنٹر یعنی کے پرنٹ مین اس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے مشین اپریٹر کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہے فوٹو فلم میکر یعنی کے جو فوٹو شاپ والے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے پرنٹس مین مین میڈل پاس ویڈ 3 یار ایکسپرینس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جسٹرڈ میڈ وائف and B lettium nurse and registered midwife with one year experience and 3 months training and registered of S&R خادم مسجد will apply middle sir store man family love for math ہے میٹرک with experience and store keeping lab attendant کے لیے male female دونوں apply کر سکتے ہیں 18 سے 25 سال age ہو metric with science اس کے بعد پتواری کے لیے only male can apply metric with پتواری qualified certificate experience in the relevant field preferable ferro printer operator کے لیے metric with drawing اگر آپ کی drawing اچھی ہے then you can also apply have an understanding of the principle of blue printing اس کے بعد جو ہے tracer کے لیے only male can apply metric with drawing fire knowledge of simple training work good writer experience desirable اس کے بعد جو ہے cinema operator کے لیے must be fully conversant with the profession یعنی اپنے profession کے ساتھ لگا ہونا چاہیے photo state machine operator کے لیے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو metric pass medical assistant کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو metric with diploma in male nursing اس کے بعد receptionist کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو metric second vn preference shall be given to computer literate یعنی اگر آپ کو computer چلانا آتا ہے تو آپ کو prefer کیا جائے گا wireless machine کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں must be fully conversant with the job اس کے بعد ہاں apply اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں the center operator کے لیے تو جو ہے اس کے لیے کوئی special education نہیں ہے اس کے بعد جو ہے book binder کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو three year experience in the relevant field اس کے بعد stm technician کے لیے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے only male can apply metric science minimum grade c اور metric science grade d جو ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں mtds کے لیے mechanical transport driver کے لیے mail apply کر سکتے ہیں middle pass ہونا چاہیے stv کا license ہونا چاہیے valid with two years experience ہونا چاہیے tailor درزی کے لیے تو اگر آپ نے apply کرنا ہے تو only male must have fair knowledge of his trade اس کے بعد جو ہے tin smith کے لیے must have fair knowledge of his trade اور اس کے بعد جو ہے boiler man only male can apply experience in the operation and maintenance of boilers اس کے بعد جو ہے fire fighter کے لیے جو ہے must be جو ہے اپنے job سے اس کو جو ہے تمام knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد anti-malarial supervisor only male can apply metric training with materiology and hygiene is essential اس کے بعد جو ہے cook جو کہ کھانے پکانے میں ماہر ہو اور وہ اپنے جو ہے شعبے سے اس کو مکمل knowledge ہونا چاہیے یہ تھی civilians کے لیے apply کرنے کی مکمل جو ان کا eligibility criteria تھا اور اب اس کا selection procedure آپ کو بتاتے ہیں selection procedure کے بعد ہمارا نیٹ چلا گیا ہے تو یہ تھا مکمل طریقہ جو کہ apply کرنے کا تھا جو کہ آپ کو بتا رہے تھے ہم eligibility criteria کا eligibility criteria ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ مکمل information جو ہے یہ تھی پاکستان air force کی officer apply کرنے کی اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ airman apply کرنا چاہتے تھے یا اگر آپ apply کرنا چاہتے تھے as a civilian تو تمام information آپ کے ساتھ ہم نے share کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ضرور ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ